عالمی بینک کے بورڈ نے منجمہ ٹرسٹ فنڈ میں سے افغانستان کے لیے 20 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زائد کی امدادی رقم جاری کرنے کی حمایت کر دی غیر ملکی خبر اصائی جنسی کے مطابق افغانستان میں بہران سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک نے مسکرہ رقم دو امدادی اداروں کو جاری کرنے کی حمایت کی ہے جنوے اقوام متحدہ کا ادارہ عالمی فوڈ پرگرام اور چلڈرن فنڈ یونی سیف شامل ہیں اس رقم کو جاری کرنے کے لیے عالمی بینک کے افغانستان کی تعمیر نو کے ٹرسٹ فنڈ اے آر ٹی ایف سے منسلک 30 ڈانرز کی جانب سے منظوری کی ضرورت ہے عالمی بینک کے بورڈ میمران کے اجلاس میں 1.5 ارب ڈالر کے ٹرسٹ فنڈ میں سے 5 کروڑ ڈالر انسانی امدادی داروں کو منتقل کرنے پر زیر خور کیا گیا ہے واضح ہے کہ افغانستان کی تین کروڑ نوے لاکھ عوام کو معاشی بدحالی سردیوں میں خوراک کے کمی اور بڑتیوی غربت کا سامنا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی امداد جاری رکھنے کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن امریکی پابندیوں کے باعث عالمی مالیاتی اداروں کے لیے فنڈز کو افغانستان میں منتقل کرنا ہی ایک بڑا مسئلہ ہے امریکی حکومت کئی بار بینکوں کو یقین دھیانی کروا چکی ہے کہ انسانی امداد کی غرض سے رکم کا لیندن کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود امدادی اداروں کو خوراک اور عدیات جسی بنیادی اشیاء بھی افغان عوام تک پنچانے مشکلہ درپیش ہیں ٹرسٹ فنڈ میں سے کسی بھی امدادی ادارے کو رکم منتقل کرنے کے لیے تمام ڈونرز کی جانب سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ امریکہ اس فنڈ کا سب سے بڑا ڈونر ہے